محبت سلام کہتی ہے میری جبین محبت سلام کہتی ہے گرامی المرتبت سامین محترم ممبر رسول پر جلو فرمہ موقر علماء اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارہ تنہا ہے اکیلا ہے تو یکتا ہے اہد ہے غیرت تیری کرتی نہیں شرکت کو گوارہ حق یہ ہے کہ تجبن کوئی معبود نہیں ہے ہے تیرے سوا کون مددگار ہمارا یہ امتیاز تیری حمد و سنہ کرتا ہے میرا ہر سانس تیرا شکر ادا کرتا ہے تیرے آگے میری جھکتی ہوئی پیشانی سے میری ہر بات کا آغاز ہوا کرتا ہے بے شک سبحان اللہ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں بھربور بیداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے زوردار آواز سے درود پاک کا حدیہ پیش کریں جس کے دل میں آقا کی محبت جتنی زیادہ ہے مدینے والے کا پیار جتنا زیادہ ہے اس کی آواز اتنی ہی زیادہ اونچی ہو پھر ایک مرتبہ پوری طاقت سے درود پاک پڑھ کے سنائیں اللہم صلی 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 اللہم عاشق رسول بھی ہو بندہ مولا علی سے پیار بھی کرتا ہو اپنے آپ کو حسینی بھی کہتا ہو پھر پیچھے سے اس کی آواز آگے تک بھی نہ آئے تو تعجب ہوتا ہے ایک مرتبہ پوری طاقت سے پھر مظاہرہ کریں پھر درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہم اللہم صلی اللہم سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی اللہم صلی اللہم آپ اگر تیار ہیں تو ہاتھ اٹھائیں فضا میں لہرائیں اور مسکرا کے اپنے آقا کو یاد کر کے اپنے آقا کی محبت میں زوردار آواز میں آواز کے ساتھ گرج کے ساتھ میں بول دیں یا رسول اللہ ہاتھ اوپر رکھیں اور پھر ایک مرتبہ بولیں یا رسول اللہ ایک نعرہ لگا رہا ہوں جس کا لہو اب تک گرم نہیں ہوا ہے گرم ہو جائے گا نعرہ حیدری حسینیت چلیئے چار مصروں سے سفر کو شروع کرتا ہوں انشاءاللہ امید کرتا ہوں پسند آئیں گے چار مصرے آپ کی سمات میں اور خصوصیت کے ساتھ تمام علماء اکرام حفاظ اکرام خرہ اعظام اعیمہ اعظام کی دعاوں کے ساتھ یہ چار مصرے آپ کی خدمت میں نظر کر رہا ہوں وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے اب اگر پہنچے آپ تک دوسرا مصرہ پہنچے تو مجھے محسوس کرا دینا کہ آپ سن رہے ہیں وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے جو ڈوبتا ہوا سورج نکال دیتا ہے وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے جو ڈوبتا ہوا سورج نکال دیتا ہے یہ کون کہتا ہے غیروں پہ ٹال دیتا ہے سبھی کو آمینہ بی بی کا لال دیتا ہے وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے جو ڈوبتا ہوا سورج بولو بولو زور سے میرے ساتھ آپ بھی بولتے رہیں گے تو بیدار رہیں گے کسی کو نیند آ رہی ہو تو وہ اور زور سے بول دے وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے جو ڈوبتا ہوا سورج نکال دیتا ہے یہ کون کہتا ہے غیر و پٹال دیتا ہے سبی کو آمینہ بی بی کا لال دیتا ہے ارے مجھے سکھایا تھا بچپن میں میری ماں نے یہی نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے سکھایا تھا بچپن میں میری ماں نے یہی نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے اور نبی بھی کیسا ہے جس کے ذکر کی بات ہو رہی ہے اللہ اللہ اس نبی کی شان بھی یہ ہے اگر دھوپ میں کھڑا ہو جائے تو بادل آ کر اس نبی کے سر پہ سایا کر لیا کرتا ہے جنگل سے اگر گزرنے لگے تو جنگل کے جانور باعدب سر کو جھکا لیا کرتے ہیں اگر پہاڑوں کی سمت سے گزر ہو جائے تو پتھر اس نبی پہ سلام پڑھنے لگتے ہیں اگر وہ نبی پتھروں پہ گزر کرنے لگے اپنے قدم کو رکھ دے قسم خدا کی پتھر اپنے کلیجے کو موم کر لے اور اپنے سینے پر مدینے والے آقا کے نشان قدم کو محفوظ کر لیتا اس نبی کے ذکر سے محفل معطر ہو جاتی ہے اس نبی کے ذکر سے محفل میں رونقیں آ جاتی ہیں اس نبی کے ذکر سے محفلیں معطر ہو جاتی ہیں ایک حدیث پاک ہے سنیے مزا آئے گا انشاءاللہ ایمان کو تازگی ملے گی اس کے بعد میں گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں ذرا مچل کے محبت سے بولو سبحان اللہ میرے آقا کے پیارے صحابی نام جنابِ حضرتِ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس حدیث کے راوی ہیں ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اظہر اللونی کہ ان ارقہ لؤلؤ اذا مشا تکفہ وما مسست دیباجتا ولا حریرن علینا من کفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا شممت مسکن ولا عمبرن اتیاب من رائحت النبی صلی اللہ تعالیٰ عنہ جنابِ حضرتِ انس میرے آقا کے پیارے صحابی کہتے ہیں نبی کی اداعوں کو بیان کرتے ہیں نبی کے حسن کو بیان کرتے ہیں مدینے والے کے جمال کو بیان کرتے ہیں کہتے ہیں میں نے مدینے والے آقا کے چہرے کو دیکھا میں نے مدینے والے کے جمال کو دیکھا میں نے مدینے والے کے فضل و کمال کو دیکھا میں نے تاجدارِ عرب و عجم کو دیکھا اور میری نگاہیں جب مصطفیٰ کے چہرے پہ پڑی میں نے دیکھا مدینہ والے کے چہرے کا رنگ صاف ہے چہرہ چمکدار ہے آگے کہتے ہیں میں نے جب غور کیا میں نے دیکھا ایک پسینے کی بوند ہے آقا کے جسم ناز پر ہے لیکن میں نے غور کیا ایسا لگا جیسے نبی کے جسم پر کوئی موتی رکھا ہوا ہو صبح اس نبی کا پسینہ بھی ایسا ہے جیسے کوئی موتی جسم پر رکھا ہوا ہو اس نبی کی شان یہ ہے جنابِ حضرتِ انس کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں بڑے ریشم دیکھے میں نے باریک ریشم بھی دیکھا میں نے موٹا ریشم بھی دیکھا مگر میں نے اپنی زندگی میں کوئی بھی ریشم اتنا ملائم نہیں دیکھا جتنی ملائم میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں تھی سبحان اللہ یہ میرے مدینے والے آقا کی شان ہے جب چلتے تو کمزوروں کی طرح جھکر نہیں چلتے تھے بلکہ آقا توانا توانائی کے ساتھ چلتے تھے پہلوانوں کی طرح سینہ تان کر چلتے تھے اور کیوں نہ چلتے یہ امام الانبیاء ہیں یہ تاجدارِ عرب و عجم ہیں مالکِ کون عین ہیں اللہ اللہ ہم غلام تو یہی کہتے ہیں ہم اس در کے سگ ہیں ہم اس در کے بھکاری ہیں ہم اس در کے گدا ہیں ہم اس در کے سائل ہیں ہم ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں دعا کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں پسند سب کی الگ الگ ہوتی ہے دعا سب کی الگ الگ ہوتی ہے ہوتی ہے لیکن غلاموں کی تمنا بڑی بے مثالی ہوتی ہے غلاموں کی آرزو بڑی پیاری ہوتی ہے ہم کہتے ہیں ان کے بیمار ہیں ان سے ہی شفا مانگی ہے بے شک ان کے بیمار ہیں سردی بخار کے نہیں ہیں شگر ٹائفائیڈ ملیریا برینٹ یومر کینسر کے نہیں ہیں اس وقت جتنے لوگ بزم رسول میں بیٹھے ہیں میں پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اس وقت اگر دل و دماغ پر کوئی چیز سہر انداز ہے اثر انداز ہے تو وہ کچھ اور نہیں میرے آقا کا عشق ہے مدینے والے کی محبت ہے مدینے والے کا پیار ہے ان کے بیمار ہیں ان سے ہی شفا مانگی ہے اور دیوانوں نے دامن کی ہوا مانگی ہے ارے زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی بے شک سبحان اللہ زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے